موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام شخصت میں شاکر علیہ آپ سے مخاطب ہیں آج ہمارے پروگرام کی شخصت ہے ڈاکٹر فوزیا خمید اسلام علیکم موالیکم کیسی ہے پروگر صاحب بلکل ٹھیک بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم چاہیں گے کچھ آپ اپنے بارے میں باتھایے اپنے بارے میں کیا تعلیم سے سٹارٹ کرے اگر ٹھیک ہے میں نے بی دی ایس کیا ڈینڈل سرجری میں نے کیا وی ہے اور اس کے بات پھر میں نے ماسٹرز کیا وومن سٹاڈیز میں بھی اور بس پریکٹسنگ ڈینٹسٹ ہوں تھوڑا سا سیاست سے بھی دلچسپی ہے توڑا ایک چھوٹا سا سٹورنٹ ہوں سیاست کا بھی تو بس یہی ہے یہ چیز بتائیے کہ جب گھر میں بچی ہو اور وہ آگے پڑھنا چاہتی ہو تو اس کو وہ چیلنجز آپ کو اس طرح ایک ہیں دیکھیں اگر خواتین کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو خواتین کو چیلنجز رائٹ فوم دی بگنگ جب ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے تو آپ ہمارے ہاتھی ڈسکریمنیشن ہے کہ وہ پنگ کلر کا سوٹ پینا کے یا بلو کلر کا سوٹ پینا کے آپ پہلے ہی ڈسکریمنیشن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب وہ اس کی جب اب برگنگ میں یہی چیز شامل رہتی ہے کہ آپ نے پڑے ہو کے ایک دوسرے گھر میں جانا ہے اور پوری گھر کی جو خاندان کی ایک عزت کو لے کے چلنا ہے اور آپ کی اپنی جو ذاتی جو میں میجورٹی کی بات کری ہوں آپ کی اپنی ذاتی پسند نا پسند نہیں ہے جو پیرنٹس نے کہہ دیا یا جو خاندان نے کہہ دیا آپ نے وہی کرنا ہے تو بلکل ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور اس میں جب میں نے ایف ای سی کی تو میری خواہش تھی کہ میں نیشنل کالیج آف آرٹس میں جاؤں کیونکہ مجھے پینٹنگ کا بہت شوق تھا لیکن وہی والد صاحب نے کہا کہ نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے میری خواہش ہے تو اس زمانے میں جس زمانے کے ہم لوگ ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی بات کو آپ ترجیح دیتے تھے اور ان کی خواہش سرانکوں پر پھر ہم ڈاکٹر بنے گو کہ ہمیں شوق نہیں تھا لیکن ڈاکٹر بنے ڈینٹسٹ بنے اور کوشش کی کہ ڈینٹسٹری میں کام اچھا کریں لیکن چونکہ اتنی انٹرسٹ نہیں تھا تو پھر سیاست کا کھڑا بھی تھا اور ہم نے سوچا کہ ہم سیاستدان کو بہت برا سمجھتے ہیں سیاست کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم مزاگ کرتے ہیں کہ اچھا تو میری ساتھ سیاست کر رہے ہو تو اس کو ہم بڑے نیگیٹیو اس میں ملیتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ملک تو ہمارا ہے کوئی اور شخص تو نہیں آئے گا اس کو تھی کرنے کے لیے آپ جب بات کرتے ہیں کہ فلان سیاستدان بہت خراب ہے اس نے کرپشن کر لی یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں تو یہ لوگ کون ہیں تو یہ ہم میں سے ہی ہے تو پھر لیٹس ٹھنک پوزیٹیو اور آپ خودہ اس سیاست میں آپ کام کریں ایک چیز یہ پوچھنا چاہے گے کہ اس وقت جو بچی ہیں ان کو بہت سارے مماخیم دلیں آپ کی دور میں کیا تھا ہمارے دور کی جو میں بات کرتی ہوں اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں تھیں ایک سائنس اور ایک آرٹس صحیح ٹھیک ہے اور آرٹس میں تو ہم سمجھتے تھے جو نالاک سوڈنٹس ہمو جاتے ہیں اور سائنس میں سف سے یہ تھا کہ پری انجنرنگ پری میڈیکل اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں تھی اب مواقع بہت سیادہ لوگوں کے پاس پرس میڈیا نے آپ کو بڑا اویرنس دے دی ہے سوشل میڈیا نے بہت اویرنس دے دی ہے لوگوں کے پاس بچوں کے پاس بہت زیادہ فیلز ہیں خب سوڈنٹس کے سارے فیمل سوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ فیلز ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کی اگر فیمل بچی کو دیکھا جائے اور اس دور کے کمپیریزن اگر کیا جائے تو آج کی بچی کو زیادہ فریڈم حاصل ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک انویزبل سی اردگید بھی وہ جیل ضرور موجود ہے اور اس میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم خواتین کیونکہ ہم کانفوڈن سے دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہو صحیح ہے تو آپ کے دور میں کیسے تھا کہ آپ کس طرح میٹر کیا آپ نے انٹر کیا اور اس ٹھیک تو بہت کم بچیاں پڑھنے اسکول جاتی تھی کالج بغیرہ خاندانی دور پر کوئی مسئل نہیں ہوتا تھا نہیں میں اتنے بھی پراند دور کی نہیں ہوں میرے فادر ایر فورس میں تھے اور ایر فورس میں اور میں اپنی اتنی اس چیز پہ بالکل آئی فیل ویری پراو ٹو سے کہ میرے اببہ نے نائنٹین سیونٹی ون کی وار میں بھی حصہ لیا سکسٹی فائف کی وار میں بھی حصہ لیا تو ہمارے لیے تو آئیڈل ہمارے فادر ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں تو یہ شروع سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات تھی میٹرک مجھے کھیلنے کا بہت شوق تھا اور کیا کیا دیتے ہیں سوال ہمارے سکول چونکہ میں ایر فورس کے فادر ایر فورس کے سکولوں میں ہی جہازوں کے ساتھ کلتی تھی نہیں جہاز تو بہت شوق ہوتا تھا جہازوں کے ساتھ مجھے بیسپول کا بہت شوق تھا تو بیسپول کھیلتے تھے میں اپنے کالج میں اپنے سکول میں جو ہمارا ہاؤس ہوتا تھا اس کی کیپٹن رہی بس بہت کھیل کا شوق تھا ایف ایسی تک کھیلی آج کھا رہی ہوگا داتوں سے کھیل رہی ہیں اب داتوں سے کھیل رہی ہیں بلکہ میں نے اپنے بی ڈی ایس کے دور میں بھی ہم نے بیسٹ اٹلیٹ کا میں نے ٹائٹل وہاں بھی ون کیا تھا تو مجھے اچھا لگتا تھا تو پردرک سب آپ اردو سپیک تھی یا آپ پتان یا پختور کس بلونگ کرتی تھی دیکھئے یہ بسے میں سوال کا جواب دیتی نہیں ہوں لیکن آج آپ نے چکے میرے تعلق اٹک سے ہیں اٹک سے میں ہند کو سپیکنگ ہوں اور کراچی میں آکے رہ رہے ہیں جب کراچی میں آئے کراچی کے سیاست کو دیکھا تو کراچی کے سیاست ہی ہی سے ہم نے سیاست کا آواز یہ ہی سے کیا اور کہیں نا کہیں جھلک آتی ہے نا وہ پتانوں والی تو میں نے سمجھے شاید جی میں ہند کو سپیکنگ ہوں لیکن اردو سے مجھے بہت پیار ہے اردو سے بہت لگاؤ ہے تو پس میں کوشش کرتی ہوں کہ اچھا بولی ڈاکٹر فوزی ہے ایک سیاست دان بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے ہاؤس وائف پی ہے اس کے علاوہ مطلب اور بھی بہت سارے شبہ ہائے زندگی آپ زیادہ کس میں سکون محسوس کرتی ہیں میں گر میں سکون محسوس کرتی ہوں جہاں مجھے رہنے کا ٹائم کم ملتا ہے میں نے میرا ایک چھوٹا سا بزنس بھی ہے ڈینٹیسٹری کے علاوہ میں نے اپنے کرافٹ کا کام بھی کرتی ہوں اور اس میں میں نے اٹک کی خواتین کو فوکس کیا تھا کہ دیکھیں اٹک ایک اتنا بلکہ میں اگر اپنی سوسائیٹی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اتنا رچ کلچر ہے آپ سندھ میں آجائیں تو سندھ کا کلچر دیکھ لیں آپ کے پی کے کی طرف جائیں وہاں سوات میں دیکھ لیں اٹک میں بھی پھلکاری اتنی حسین پھلکاری ہوتی ہے اور ان لوگوں کو چھاروں کو پلکل پیمنٹ نہیں دیتے اور وہ ان کا ایکسس بھی نہیں ہے باہر کی مارکٹ سے تاجروں پر الزام لگا رہی ہیں ہمارا جو ملک ہے جب تک انڈیسٹلائیزیشن نہیں ہوگی جب تک آپ کے چھوٹے شہر اپ گریڈ نہیں ہوں گے آپ کیسے اکانومی کو بڑھا سکتے ہیں اکانومی کو بڑھانے کیلئے انڈیسٹلائیزیشن پلس یہ کہ اگری کلچر کنٹری ہے اگری کلچر کا حال آپ دیکھ لیجے آپ کے ملک میں کورٹن پہلے ہوتی تھی اب آپ کورٹن کا حال دیکھ لیں کوئی اس پر ریسرچ نہیں ہے کہ اتنے انوارمنٹل جو چینجز آرہی ہیں اس کے مطابق کیا آپ کا جو کورٹن برڈ ہے وہ کیا وہ موسم کو پرداشت کر رہا ہے کی نہیں we are not doing anything آپ کا بزنس بھی اپنے ردہ ہے تو بزنس کس طرح کرتے ہیں آپ تو ایک اچھی سیاسی لیڈر ہیں دیکھیں سیاسی لیڈر کے علاوہ مجھے اپنے میری شہر کا بھی کرز مجھ پہ ہے اور میرے خیال میں مجھے جہاں جانا ہے مجھے اپنے شہر کی چیزوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں تو میں نے وہاں دیکھا بہت سی خواتین تھی جو کہ گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر کپڑوں پہ کر رہی ہیں تو میں نے ان سے کہا آپ لوگ کمرشلی یہ کام کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے کر سکتے کونفیڈنس ہی نہیں تھا تو آئی گیو دم دا کونفیڈنس ہے کہ ٹھیک ہے آپ کیجے میں آپ کی سیل آؤٹ کرواتی ہوں تو میں نے پھر وہاں گئی کیونکہ اٹک جانا کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں چاہتی ضرور ہوں چیمبر وہاں بنا ہوا ہے بھئی؟ اٹک چیمبر ہے بالکل میں اس کی اگزیکٹیو میمبر بھی ہوں اٹک چیمبر کی اور یہاں کراچی میں بلکہ کراچی کا جو ساؤٹ چیمبر ہے اس کی میں پریزیڈنٹ بھی ہوں تو یہاں بھی میری کوشش ہے میں اٹک کے لوگوں کا بھی اور اٹک مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے دل دماغ میں موجود رہتا ہے کبھی دیکھو تو جناب کہاں بیٹھی ہوتی ہیں کبھی کہاں تو وہاں دیکھیں ایک جو میں سمجھتی ہوں کہ جو کامیاب انسان جب آپ اس کی کرائٹیریا دیکھتے ہیں اور اس کو اگر میکروسکوپک انالیسز کرتے ہیں تو وہ سب سے بہتر سب سے بیسٹ وہ مینجر ہوتا ہے تائم مینجمنٹ آپ کو آنی چاہیے آپ جب اپنے اسے صبح میں میں جب بکتی ہوں تو میں اپنے کلینک پہ ہوتی ہوں میں آپ نے پیشنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے کلینک پہ ہی آپ رہتی ہیں جی میں کلینک اگر یوں کہے تو کلینک صبح میں میں کلینک نہیں میرا کلینک کسی اور چاہے توڑا دوہ فاصلے پر ہے کلینک پہ کلینک کے بعد پھر میری سیاسی سرگرمیاں بزنس کی سرگرمیاں یہ تمام شروع ہوتی ہیں روزانہ صبح کا روزانہ اٹھ کے things to do list بنائی جاتی ہے اس طرح آپ کو خواتین زیادہ دیکھ رہی ہے یہ زیادہ رکھیے گا دیکھیں خواتین کو تو میں یہ کہتی ہوں کہ جتنا اچھا جو ہے منجمنٹ خواتین کر سکتی ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا وہ اپنا گھر منجز کرتی ہیں بچے منجز کر رہی ہیں وہ دو گھروں کو دو خاندانوں کو بیکپ منجز کرتی ہیں اپنے میکے کو اپنے سسرال کو کرتی ہیں یہ بڑی بات ہے بہت بڑی بات پھر اس کے بعد اگر وہ باہر گھر سے نکلتی ہیں اور کام کرتی ہیں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے آپ کس طرح دیکھتی ہیں اپنے میکے کو یا سسرال کو دیکھیں بڑے ایک مزے کی بات جو میری ساس اللہ میں ان کو جلد نصیب کرے وہ میری ٹیچر تھی اور میری بہت آئیڈیل ٹیچرز میں سے تھی اور میں اپنے اپنے کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میں ان کے گھر گئی اور اس وقت آپ سیاسی لیڈر تھے جی میں سیاسی لیڈر تھی بلکل اچھا اپنے بہت بن گئی تھی نہیں اما میں اس کے بعد بنی ہو شادی کے بعد بنی ہو لیکن میری تھوڑی سی ایکٹیوٹیز سٹارٹ ہو گئی تھی اور میں جب بھی کبھی مجھے ضرورت پیش آئی ایڈوائز کی تو میں نے ہمیشہ ان سے پوچھی بات اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا پلس میری مدر انہوں نے یہی بات ہمیں سکھائی کہ جب آپ چلی گئی سسرال اب آپ کا وہ گھر ہے اگر آپ اس کو گھر سمجھتے ہیں اپنا فادر سمجھتے ہیں ان کی مدر کو اپنی مدر سمجھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے میں اس چیز پر میرا سٹرونگ بلیو ہے کہ اگر آپ پیار کے بیچ بوائیں گے تو پیار کی فصل کریں گے اگر آپ نیگیٹیو ہو جائیں گے تو کچھ نہیں ہے آپ سمندر کے اندر رہ کے آپ بہت کام کر سکتے ہیں سمندر سے باہر ایک کترہ رہ جائے گا وہ تو یہ ہو دا نا کہ ساس سے الگ ہو جانا سسر سے الگ ہو جانا آپ کا ایسا کچھ نہیں رہا نہیں میں تو اپنی میری ساس چونکہ تیچر تھی تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے ایک ڈیسائٹ کیا کہ میں بھی ورکنگ لیڈی تھی تو ہم نے ہی کیا ایک سنڈے کو وہ میرے گھر آتی تھی اور ایک سنڈے میں ان کے گھر جاتی تھی اور بہت مزا آتا تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب بھی آپ اپنی بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں وہ انسٹیوشنز ہیں بہت کبھی آپ نے اپنی بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں اگر آپ یہ سوچھ لے کہ یہ میری ساس ہے یا میری نند ہے تو پھر آپ ان سے لنڈ نہیں کر سکتے پھر وہ پیار نہیں بنسا آپ نے یہ بانڈ بنانا ہے اور الحمدللہ میں نے کوشش کی اور بہت حد تک میں سی کامیہ میں مجھے گھر ایک تو مجھے ٹائم ہی ملتا ہے جھگڑے کا اور مجھے میں جھگڑے بکڑے سے بہت دور جاتی ہے جھگڑے ہم اپنے پولٹکس میں کرتے ہیں صحیح اکثر بیشتر ہم نے آپ کو چینلز پر بھی دکھتے رہے ہیں آپ ایمینے بھی اب تین سو مزہ کو زیادہ پڑھیں گے جہاں موقع ملا آپ نے کوئی نہ کوئی چھوڑ دیا مزہ تھا یہ کیا آپ نے سکول کے زمانے سے ملا یا بڑوں سے کچھ یہ چیزیں ملی مجھے شوق ہے میں سمجھتی ہوں کہ زندگی ایک بار بلی ہے بھرپور طریقے سے اس کو جیئے اور جب آپ اس دنیا سے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں اچھے الفاظ میں یاد کریں اور جو چھوٹکلا کی بات کی ہے چونکہ میں بہن بھائی ہوں میرا نمبر جونئر میں چھوٹے نمبر پہ ہوں تو ہم لوگ کو بڑے بہن بھائی بڑے بلی کیا کرتے تھے وہ اس وقت تو بہت غصہ بھی آیا کرتا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی ان حرکتوں کے وجہ سے ہم حاضر جواب ہو گئے اور اب جو وہ بات کرتے ہیں ہم فیلمدی بول دیتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے اور تمز و مزہ زندگی کا ایک حسن ہے اور یہ بالکل ہونا چاہیے کبھی ایسا ہوا کہ آپ سمبلی میں موجود ہیں اور وہاں پر جناح امین اے صاحب موجود ہیں اور تنز و مزہ میں کچھ جملہ کہہ دیا کبھی ایسا ہوا؟ ہوا ایک دفعہ بڑا اچھا ایک میں میرا ایک بل تھا اور میں سمبلی میں جانا میں جا رہی تھی تو لیٹ ہو گئی میرے لوجز میں جہاں رہتے وہاں چوہے تھے ایک چوہا ہے تو میں چوہوں سے درتی تھی میں چلی گئی تو ہماری سپیکر صاحب نے مجھے ٹائم نہیں دے رہے تھا مجھے غصہ آرہا تھا کہ میرا بل ہے کیوں نہیں دے رہے تو میں نے ان سے کہا کہ میں کبھی لیٹ نہیں ہوئی ہوں تو آج میں اس لیے لیٹ ہوئی کہ چوہے کی وجہ سے لیٹ ہوئی اب یہ بات کہنی تھی اور سب چونکے اور جب تک سپیکر صاحب نے بلوایا لوگوں کو جب تک یہ اسیمبلی اب میں اسیمبلی سے جب باہر نکلی تو سب لوگ باہر کھڑے اتظار کر رہے ڈاکٹر فوزیا کا کہ یہ چوہے کا کیا کیس ہے اور پوری میڈیا پر ہیڈلائن چل رہی کہ لوجز میں چوہے آگئے میری پارٹی والا نے مجھ سے پوچھا خیر وہ ایک بہت بڑی بعد میں سٹوری بنی لیکن ہم نے یہ اچھا ہو گیا کہ اس میڈیا کی وجہ سے ہماری لوجز کے چوہے مر گئے ان کو انہوں نے ٹھیک ہے یہ اچھا ہو گیا ایک اور یہ چیز بتائی ہے کہ اس وقت آپ سیاست میں بھی ہیں چیمبر آف وومن میں بھی ہیں تو کس طرح مینج ہوگا اگر بل فردہ بھی آپ پھر ایمینے بن جاتی ہیں یا مینسٹر پھر کس طرح دیکھیں گیا بلکہ پاور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیجسلیشن بہت ضروری ہے اور یہاں چیمبر میں آنے کا مقصد بھی یہ ہی تھا کہ یہاں سے جو پروبلمز ہیں بلکل کلوزلی ان کو ابزرف کیا جائے آپ کیسے لیجسلیشن کر سکتے ہیں جب آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا ہوتا ہمارے یہاں دیکھیں چیمبر میں سب سے بڑا ایک ڈراؤ بیک ہے وہ یہ ہے کہ جو آفیس بیررز ہیں وہ ایک سال کے لیے آتے ہیں صحیح ایک پریزیڈنٹ ایک سال کے لیے آیا ہے اب ایک سال میں آپ بتائیے کہ وہ چھ مہنت اس کو لگے گا اورینٹیشن میں جب وہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ کس طرح چیمبر کو آگے لے کے جانا ہے اس کا تینریور ختم ہو چاہتا ہے اب اس کے بعد وہ نیکس پہ نہیں آرہا تو اس میں لیجسلیشن کی بہت سخت ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو خواتین جو کام کرنے والی ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کے ضرورت ہے باہر کے ممالک سے ان باہر کے ممالک کے جو چیمبر سے ان سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کوئی طریقہ کار ہے آپ کے پاس بھی؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے یا ٹی ڈائپ ہے اس کو چاہیے کہ جو خواتین یہ جو انٹرنیشنل ایگزیبیشنز ہیں خاص طور پر انسینٹیو دیا جائے خواتین کو کہ آپ لوگ ہیں کیونکہ خواتین آپ کی پاپولیشن کا ففٹی ٹو پرسنٹ ہے اب ففٹی ٹو پرسنٹ جو اتنی ٹیلنٹر خواتین ہیں وہ آپ نے ان کو بلکو مائنس کیا ہے ملکی اکانومی کو ہم روتے ہیں تو ان خواتین کو آپ کیوں نہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ وہ سپورٹ کرنے چاہیے گورنمنٹ کی ایک ایک ایکسکلوسیف پولیسی ہونے چاہیے بجائے ہی کہ ہم بینظیر انکم سپورٹ میں ماظر رات کے ساتھ میں نام لے رہی ہوں پولیسی کا کہ ہم لوگوں کو بیکاری بنائیں ہم لوگوں کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی طرف لے کے جائیں ہم لوگوں کو روزگار کمانے کے پیسہ کمانے کے گھر سکھا دیں بلکلی ہنر سکھانا چاہیے؟ ان کو جب تک یہ ہنر نہیں آئے گا آپ بیکاری کیوں بنا رہے؟ آپ یہی اس پہ ہی آپ کچھ ایسا کر دیں کہ جو خواتین ہیں جو سپورٹ کی ان کی جو پیپر ورک ہے وہ اتنا کومپلیکیٹڈ ہے کہ اکام خاتون نہیں کر سکتی اکام خاتون کی کیا چھے پڑی ہوئے ہیں آٹ پڑی ہوئے ہیں بہت سی تحسین جو انپڑھ ہیں ان کو نہیں پتتا جسے کہ آپ ڈینٹل بھی سرجن ہیں اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ آپ پاور میں بھی رہی ہیں امینے بھی رہی ہیں تو کیا آپ نے کوئی کولیج بنایا ہے کوئی ڈینٹل کے والے سے؟ تو کیا آپ کی حکومت اس پاکستان میں ہے؟ دیکھیں ڈینٹل کولیج میں تو میری اگر ذاتی آپ رائے لے تو میں پرائیوٹ کولیجز کے ہی خلاف ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا جو دھوڑا نظام تعلیم ہے اسی نے تو بروادی کی گیا آپ کا جو گورنمنٹ جو ہے اس کا سیکٹر کیوں نہیں سٹرونگ ہوتا آپ کے گورنمنٹ کے سکولوں کو آپ کیوں نہیں اپگریٹ کرتے آپ کے جو میں نے گورنمنٹ کے کولیجز میں پڑھا میں جو لہور میں ہمارے جو گورنمنٹ کا کولیجز دی مونٹ میں نے وہاں سے پڑھا اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے اور اس سٹینڈرڈ کو مزید اپگریٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے زمانے میں جب ہم تھے تو ڈیسیکشن کے لیے آپ کو لائف بوڈیز ملتی تھی آپ کام کرتے ہیں اب تو یہاں کچھ ہے ہی نہیں یہ چیزیں ڈیسیکشن اناٹمی ہالز ہی موجود نہیں میں پرائیوٹ کی خلاف ہوں؟ میں پرائیوٹ کی بلکل خلاف ہوں؟ تو اگر آپ کو موقع مل جاتا اپنا کالیج بنا دیں دیکھیں اگر مجھے موقع ملتا تو میں گورنمنٹ کے جو کالیجز ہیں ان کو اپگریٹ کرتی ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کو اور ڈیفرنٹ آپ گورنمنٹ سکول کالیجز بنائے آپ کے کتنے بچے جو ہیں وہ سکول جا ہی نہیں سکتے ان کا ایکسس ہی نہیں ہے یہ بہت بیسک چیز ہے اگر میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اتنے ماشرے کو ٹھیک کرنا تو تعلیم کا نظام ٹھیک کر لے ہمارے تعلیمی نظام خراب ہے آپ نے ایک تو ٹرائیوٹ سکولز دوسرا ٹرائیوٹ سکولز کے بعد دو چیزیں ایک میٹرک سسٹم ہے اور ایک دوسرا کیمریج سسٹم ہے آپ نے بچے کو پہلی بتا دیا کہ بھائیہ تم نے میٹرک کرنا ہے تم نے جا کے ٹلک لگنا ہے صحیح اور تم نے کیمریج سسٹم ہے اور تم نے ہیڈ آف دیپارٹمنٹ بننا ہے تو آپ تو کامپلیکس سوسائیٹی بنا رہے ہیں بی لیول سی لیول ای لیول جو ہے یہ کیمریج سسٹم جو ہے میں دیکھیں اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے جیسے اگر آپ نے پروفیشنل کالوجز میں جانا ہے تو جب بچہ ای لیول کرتا ہے ای لیول کا ایک دیکھیں اپنا الگ سسٹم ہے میں سسٹم کو بنا نہیں کہہ رہی بہت اچھا سسٹم ہے بچے بہت زیادہ اویرڈ ہو جاتے ہیں میرے بچوں نے کیا میں دیکھتی ہوں کہ مجھے ایفیسی کے لیول پر اتنا اچھے انفرمیشن نہیں تھی وہ بہت ویل انفرمڈ ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں نے آگے کیا کرنا ہے اب جو وہ جاتے ہیں ایفیسی کرتے ہیں اور ایک بچہ ای لیول کر کے آتا ہے اس کا ای لیول کا انٹ بہت وہ ہائے ہوگا لیکن جب وہ پروفیشنل کولمبیانز کے مارکس کٹ رہے ہیں کہ کوہاں سے تو اس کو ڈسکاریش کر دیا جاتے ہیں یہ چیز کو میں کہتی ہوں سب ایک سسٹم سے بچے آئے ایک سسٹم سے وہ آگے جائے کیونکہ یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں تو درکسر میں مجھے ایک سمائمی بات یہ نہیں آرہی کہ ایک دینٹل سرجن پھر چیمبر اوف وومن اور اوپر سے آپ سیاستدان آپ سمائمی نہیں آرہی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ میں یا جہاں جو جگہ ملے وہ بس آپ نے کرنا چاہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا ہے مجھ پہ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری میری کوئی اوقات نہیں ہے کچھ کرنے کی یہ اللہ تعالی کی ذات سبہ ساتھ بجے شروع ہوتی ہے دو مجھے ختم ہوتی ہے نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ تعالی کی ذات ہے جو آپ سے کام کرواتی ہے ہماری کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے اگر ایک ڈینٹسٹ ہے میں اس کی بھی بڑی ایک جو ہمارے ڈینٹسٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان کو بھی کہوں گے اور جو ڈاکٹر حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیررزم کر رہا ہے اور یہ کرپشن کر رہا ہے یہ جو ہم جانوں کی کرپشن یہاں کر رہے ہوتے ہیں اور جانوں کے ساتھ جو ٹیررزم کر رہے ہیں بخشے نہیں جائیں گے ہم جب اپنی کلینک پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اپنی عبادت کی جگہ پہ بیٹھے ہیں کیونکہ ایک مسیحہ ہے ڈاکٹر اگر اس کو صحیح طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعال اس کو جو ہے یہ عبادت کی جگہ ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے کام کریں ہم نے کیا کر لیا ہے کہ کرپشن کی جو بات کے بڑے بڑے چور ان چوروں کو تو پہلے پکڑے ہم نے کویکری کی طرف چلے گے دو چار کویکس آپ کے پاس ہے ہم نے کہا جی اتائی ڈاکٹرز وہ کہتے ہیں جی آپ آئیے اور ہم آپ کی ڈگری جو ہے وہ لگا دیں گے ڈگری کی ہم آپ کو پیسے دے دیں گے تو ہم کیا اس ملک کو اس لیے بنایا لاکوں جانوں کا نظرہ نہ اس لیے پیش کیا کہ ہم یہاں یہ اس قسم کی حرکتیں کریں تو ہمارے جو عباؤ اجداد ہیں ہمارے جو رہنماں ہیں ان کی تو روحیں تڑپتی ہوں گی نا ہمیں دیکھیں تو کوئی تو چلے گا نا آگے کسی نے تو پہلا پتھر مارنا ہے کسی نے تو کام کرنا ہے تو وائی نوٹ اس وائی نوٹ می تو میں سمجھتی ہوں کہ میری تو جتنی حمد ہے میں اپنا پوزیٹیف کانٹریبیوشن کر کے چلے جاؤں گی اور میں چاہوں گی کہ بہت سے لوگ گھروں میں بیٹھ کے بجائے کی کرتیسیم کریں کسی بھی چیز پر آپ چیمبر کی بات کریں تو چیمبر میں بھی بڑے مسئلے ہیں میں یہاں ہی میں حیران ہوں کہ صرف پروکسیز آئی ہی ہیں وہ اصل من کا کوئی بزنس نہیں ہے پی آر کے لیے آپ بزنس آگے ہیں تو آپ تو بزنس من کہاں ہیں بزنس من کو آپ نے فیسلیٹیٹ کرنا ہے دوٹر سوائی عورتا ہے جیسا آپ کی چیمبر وومن یہاں بناوا ہے ہی میں ہدر آباد میں نہیں آپ کا نہیں وہ باقی سنکے چھئے ڈیویزن ہے ان میں بھی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا مومنس نہیں وہاں پر دیکھیں مومن ہر جگہ ہے ہم میری بہت سی اہدر آباد کی خواتین سے میرا کانٹیکٹ ہے سکھت کے خواتین سے کانٹیکٹ ہے میں بلکل اس چیز پہ سوچ رہی ہوں گے کام کروں بات صرف یہ ہے کہ جو ایفی سی سی آئی کا جو ایک باڈی ہے میں ابھی جو نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں جو مصار صاحب ان سے میری بات بھی ہوئی تھی میں نے ان سے ایک بات کہی بھی کہ ایفی سی سی آئی جو ادارہ ہے اس میں جو خاتون کو وی پی بناتے ہیں وائس پریزیڈنٹ بناتے ہیں وہ ہرگز ہرگز وومن چیمبر کو رپریزنٹ نہیں کرتی صحیح اب وہ وومن چیمبر کو رپریزنٹ نہیں کرتی تو وومن چیمبر کو کسے رپریزنٹ کرنے آپ کی باڈی ہونی چاہیے تمام خواتین کو رپریزنٹ کرنے کے لیے کہ سٹرونگ خاتون موجود ہونی چاہیے جب لیجسٹیشن کی بات آپ کو چیمبر بنانے آپ کو اس کی پیپر وکک نہیں سمجھ آتی گورنمنٹ کو چاہیے ون وینڈو آپریشن کی جب بات کرتے ہیں تو ایک وینڈو اس کے روف کے نیچے دپارٹمنٹ ہونے چاہیے آپ جائیں آپ ریجسٹریشن کرائیں بات ختم ہو اب بھی وہ کہتے ہیں جی یہ پیپر نہیں ہے تو وہ پیپر تو یہ کیسے آپ آپ میں سمجھتا ہوں جب تک بزنسمن کو آپ کانفرننس نہیں دیں گے جب تک بزنسمن کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے آپ کی اکانومی کبھی بھی نہیں بڑھ سکی تو تو سبا چیمبر کو کس طرح اٹھائیں مدھو بھومن چیمبر کے جس طرح ہمارے کراچی میں جس کے آپ صدر بھی ہے تو یہ کس طرح آپ چلائیں گے جبکہ اس کی آفیس ہو پرو پر سب چیزیں ہوں ان کا پروپر آفیس ہے ہمارا آفیس ہے خیابان ساہر پہ اور اس میں جو ہے ہم لوگوں کا یہ ہے کہ یو ایس ٹیٹ سے کل میری میٹنگ بھی ہوئی تھی اس میں ہم نے خواتین کی بات دیکھ اس میں جو ہے ان کی کپیسٹی بلڈنگ کی بہت ساتھ ضرورت ہے خواتین کی بلڈنگ نہیں ہے نہیں ہے کپیسٹی بلڈنگ تو گورنمنٹ آپ کو دے سکتا ہے اس میں دو گورنمنٹ کو دینا تو چاہیے گورنمنٹ کو دینا چاہیے کہ ہماری بلڈنگ ہمیں دے ہمیں کوئی جگہ دے لیکن وہ نہیں دے آپ نے کوئی لیٹر وغیرہ دیا کوئی سی چیزیں بارہ دفعہ مجھ سے پہلے جو پریزننٹ تو انہوں نے بہت زیادہ بات کی بہت چیزیں بلکہ نہ ملنے کی کی وجہ ہے نہ ملنے کی وجہ پہ آپ کو سیاست دانے آپ سمجھتی ہی بات ہو وہ ہے کہ میری تحریر میں لپٹے ہوئے تابود نہ کھول ٹھیک ہے تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصل میں نیت کا فقدان ہیں ہم کام کرنا نہیں چاہ رہے بہتر کردار والے اچھے کردار والے لوگ موجود نہیں ہیں اگر وہ موجود ہیں تو ان کو جو ہے وہ ان کو کرپشن والے لوگ آگے نہیں آنے دیتے تو یہ سب لوگ کو اپنا کام خود کرنا پڑے گا اپنے حصے کا کام خود ہی کریں گے میں چیمبر میں میرا کوئی کام نہیں تھا کہ میں چیمبر میں آکے بیٹھوں میرے اپنی سیاست میں سارے کام لیکن میں اس لیے یہاں ہی کہ خواتین بچاری کے رپیزنٹیشن نہیں ہے جو خاتون ایک دو روپے کا بزنس ہی کری وہ آکے آپ کی پریزیڈن بن کے بیٹھ جاتی ہیں وہ آکے آپ کی اگزیگریف میمبر بن کے بیٹھ جاتی ہیں تو کیسے کام کیسے ہوگا جو کہ ان خواتین کو کنیکٹ کریں ان کو باہر بھیجیں ان کو جو ہے پلکل آپ اگر میل کا چیمبر ہے ان کو آپ فنڈنگ مل رہی ہے تو وائی نوٹ فی میل وومن چیمبر جہاں پر جیسے کراچی چیمبر بڑا ہوا ہے تو اسی میں اگر ایک کونہ وومن کے لیے رکھا جائے اس کے بارے میں کیا تأثورات کیا رکھ تو دینا چاہیے لیکن ہمارے ہاں انسیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے کہ کہیں یہ خواتین ہم سے آگے تو نہیں بڑھ جائیں گے تو انسیکیورٹی ضرور ہے اب یہ ہمارے میل چیمبر والے مرد حضرات اگر سنیں گے تو وہ بہت برا مجھے کہیں گے دیکھیں لیکن میں یہ ہرگز یہ نہیں چاہی کہ آپ مجھ سے نراز ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ مل کے کام کریں اچھا نمس ایک اور بات جو بارہا میں نے کافی خواتین سبب پوچھا ہے انٹرنیشنل طور پر ایکسپو کیوں نہیں ہوتا جو خواتین کے جو اتنی ساری چیز ہیں باقی چیزوں کے انٹرنیشنل چیز ایکسپو ہوتی رہتی ہیں دیکھیں انٹرنیشنل ایکسپو ہونے چاہیے بلکل اس میں میں نے بلکہ ابھی ایک سیاسی بیاننا دے میں نے سیجیشن دیا ہے میرے آنے سے پہلے کیا ہوا میں اس کی زمہ دار نہیں ہوں میرے آنے کے بعد کیا ہو رہا ہے میں اس کی زمہ دار ہوں میں دیکھیں جب میں نے اپنا چیمبر سنبھالا اس میں دس ہزار روپیا پڑھا ہوا تھا ہمارے ایکاؤنٹ میں آئی وز شاکٹ کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسے کام چلے گا میں نے کپیسٹی بلڈنگ کے لئے ان کی ورک شاپس کرائیں خواتین کو یہ نہیں پتا کہ فائلنگ کیسے کریں انکم ٹیکس کے بارے میں ان کو کچھ پتا نہیں ہے وہ ان کو بلایا ان سے ان کی میٹنگز کرائیں اور پھر ان کو کنیکٹ کر دیا اور پھر خواتین کو کہا کہ جس کو اگر کوئی پرابلم میں آپ مجھ سے بات کریں ہم آپ کو کنیکٹ کر دیں گے پھر ان کے پاس کوئی پر ایسا نہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنا جب بزنس ہے اس کو گروہ کیسے کرنے اس کے لئے ان کے کام میں کر رہی ہوں ان کو جو بہت ہمارے جو سکسسول بزنسمن ہیں ان کے ساتھ ان کو بڑھا بھی اگلے ہفتے بھی ہمارا ایک پروگرم ہے ان کو ان کی سکسس سٹوری سنائیں سکسس سٹوری سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے تو یہ چیزیں میں کر رہی ہوں پلس میں یہ چاہ رہی ہوں ابھی ہماری سی این صاحب سے ملاقات ہونی ہے وہ بھی پائپ لائن میں ہی ہے کہ ان سے ملا جائے ان سے بات کی جائے کہ وہ اگر ہمیں کچھ پنڈنگ کر دیں تاکہ ہم جو رورل خواتین ہیں ابھی نہیں لیکن اگر وہ ان کا اگر چیمبر جب تک نہیں بڑھتا تو ہم ان کو ٹیک اپ کریں تو درکسو اس ٹائم تو کیونکہ آپ سب چیزوں کو بھی سمجھتی ہیں تو جو سندھ میں ڈیویزر وائز بھی آپ تو چیمبر مومن بنا سکتی ہیں بلکل بنا دیکھیں چیمبر بلکل بنا سکتے ہیں لیکن ان کے پروپر ان کی اپنی ایلیجیبیلٹی کرائیٹریہ ہے آپ بتائیں طریقہ کار تاکہ جو خواتین سن رہی ہوں تو وہ جا کے چیمبر منا سکتی ہیں ہم سے رابطہ کریں وہ پورا ایلیجیبیلٹی کرائیٹریہ ہے کیا آپ نے کی سب بہت لمبا پروسیجر ہے میں اسی بات کو تو کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس پروسیجر کو بہت سمپلیفائی ہو جانا چاہیے ایک آتھ پیپر ہونا چاہیے آپ کے کتنے میمبرز ہیں اس میں منیمم میمبرز کا بتا دیا جائے اتنے منیمم میمبرز ہوں کہ ہمیں چیمبر بنا دیں گے وہ آپ کریں اور اس کو فنڈنگ جو خواتین چیمبر جب تک کہ وہ ایک سٹینڈرڈ پر نہیں آتے ان کو گورنمنٹ چاہیے کہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے تو پھر درپسو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس چیمبر تو وومن کی یا کراچی میں ہے کہ نہیں تین جیبر ہیں سندھ میں کراچی میں تین جیبر ہیں اس کا ہے ایک ساؤت کا ہے اور ایک کورنگی کا ہے یہ کیا بہت جائے گیا نہیں وہ ان کو ڈیویزن میں ڈیوائیڈ کر دیا ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں اگر ہیدر آباد کو دیتے نواب شاہ کو دیتے میرے پرخواست کو ہیدر آباد کا ہم بنا رہے ہیں بنانے کو وہ لوگ ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں کچھ خواتین ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو نہ لک آفٹر کریں وہ خود کریں کام اور وہ خود ہی کانفیڈنس میں آئے تو وہ ہیدر آباد کم بنا دیں گے سوال یہ ہے کہ ان کو تو آخر بیٹھنے کے جگہ بھی تو چاہیے آفس ہوگا رہا ہے اس کے لئے بھی فنڈز چاہیے یہی تو ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے ابھی تو ہم نے اپنی مدد آپ کی تحت ایک آفس بنا لیے لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں ایک چھوٹا سو آفس یا ایف پی سی سی آئے میں ایک آفس بنا کے دے دیں گے ہاں یہ میں بھی یہ کچھ کہنا جا رہا ہوں وہی اسی میں ایک آفس بن جائے کہ آپ کا ساؤتھ کا آفس یہ ہے ایک روم دے دیں ہم اسی میں کام کر لیں گے تو لیکن یہ ہے کہ وہ نیت ہو تو کام ہو جائے گا اب نیت نہیں ہوگی تو کام ویسے ابھی جو نئے جو پریزیڈنٹ آئے ہیں انجم نیسار صاحب ان سے بہت سے لوگوں کی امیدیں ہیں اور میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ بھی کچھ جو کرے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے کام کرے تاکہ ہم جو ہیں ملکی اکانومی میں ایک پوزیٹیو وول ادا کریں ڈاکر فوزی آمی صاحبہ ایک سے اہم سوال وہ یہ ہے کہ ٹریول کتنا کرتی ہیں آپ ٹریولنگ میری زیادہ ہوتی ہے تو جب ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ تر آپ کو کیا سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ میں یہاں بریئے کر دوں اس طرح کر دوں کس حوالے سے کسی بھی حوالے سے سیاسی سوالی معاشرہ دیکھیں ہمارے جو جب بہت سی جگہوں پہ میں جاتی ہوں تو سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ست تربیت کا فقدان ہے ہم وہ قوم بن چکے ہیں جو کہ اگر یلو لائٹ ہے اور ہری ابھی ہوئی نہیں ہے اور بھاگنے کے ہم ایک منٹ اس پہ سگنل پہ نہیں رکھ سکتے ہم وہ قوم بن چکے ہیں جو کہ اپنے گھر کا کچھرا اٹھائیں گے اور برابر کے گھر پہ رکھ دیں گے ہم اون نہیں کرتے چیزوں کو اور یہ ہر جگہ ہے یہ یا صرف کراچی کے حوالے سے آپ انٹیریر سندھ میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں یہ سب جگہوں پہ یونیفرم ہے ان ونس آپ کراچی کو کرتے ہیں اور کسی اور ملک میں جاتے ہیں آپ بالکل صحیح ہو جاتے ہیں آپ کیوں میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ایسے کام کرنا ہے تو وائی نوٹ آپ اپنے ملک میں کیلے کر رہے ہیں بلوچستان کا اگر آپ کو منسٹر لگا جائے تو دیکھیں تو وہاں پر چمپرومنٹ بنیں گے بلوچستان جتنا ہمارا رچ پروونس ہے اتنا یقین کریں کوئی بھی نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کو نے اس سے انداز کی جا رہا ہے میں آپ وہیں ایک سنٹنس بتائیں کہ وہ نیت آپ کے نیت ہونی چاہیے بلوچستان میں جو خجور ہے آپ اس کی کوالٹی دیکھئے وہ پھک جاتی ہے وہ بار ملکوں میں نہیں جاتی کیوں اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے آپ دیکھیں بلوچ قوم کو ڈپرائیف کر رہے ہیں اس چیز سے کہ اس کے پاس اتنی چیزیں ہیں آپ ان کا ڈرائی فوٹ تو آپ جا کے دیکھیں آپ کبھی بلوچستان ٹریول جواب کرتے ہیں تو آپ کو رونا آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے گوادر میں اتنا بڑا کام ہے اور بلوچستان کے لوگ وہاں ان کو بسس نہیں مل رہا وہاں وہاں یہ خلط ہے آپ نے وہاں کے مچھیروں کو مار دیا تو ان کو اگر آپ ان کو کام تو آپ ان کو ایک آلٹرنیٹ کام دیتے جب آپ نے جگہوں پہ جب آپ نے جو پوسٹ کی فصل تھی جب اس کو ختم کروایا تو آپ نے طباقو لگوا دیا ایک آلٹرنیٹ دے دیا تو جب تک آپ آلٹرنیٹ نہیں دیں گے تو لوگ کیا کریں گے خودکشیاں کریں گے جو اب ہم دیکھتے ہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں تو یہ چیز کو ہمیں ختم کرنا اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست میں جب وہ ہمارے زبان میں کہتے ہیں ماجے گاہ میں اگر آپ کی اسیمبلیوں میں بیٹ جائیں گے تو وہ کیا انہوں نے لیجسٹیشن کرنی ہے اور کیا انہوں نے ملک کا کام کرنا ہے یہاں تو سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری جیب بھر جائے دوسرا جہاں بھی ہے وہ بھر میں جائے تو اس چیز کو میں دیکھنا پڑے گا وہ جن کی رگوں میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں ہم کہیں دنیا میں چلے جائیں ہم پاکستانی ہیں ہمیں اپنی گرین پاسپورٹ پہ ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے ہمیں اس کو چھپانا نہیں چاہیے ہمیں اپنی زبان پر فیل کرنا چاہیے ہم یہ کہیں ہم انگریز اگر تیڑی بول لیں اردو نہیں بولیں گے تو پھر ہم پہ لانت ہمیں اگر میں پنجابی بولتی ہوں تو مجھے پراؤڈ فیل کرنا چاہیے جب تک ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوگا جب تک ہم بی پاکستانی جو ٹیگ ہماری پر لگتا اس پہ کانفیڈنس نہیں فیل کریں جب تک ہم اپنے ڈریس چلوار کمیس پہ دوبتہ پہ کانفیڈنس نہیں فیل کریں گے تب تک کچھ نہیں کر سکتے اس پر یاد آئی بات ہم لوگ کہتا ہماری خواتین مادرن ہوتی جا رہی ہیں لیکن آپ مادرن نہیں آپ ہمیشہ اس بال ہیں جو دریاں پہنے مادرن عجیب انداز ایک ہم کہہ سکتے دیکھیں ہم مشرقی خواتین ہیں اور ہماری آپ رنگ مشرق کے طرز پہ ہونے چاہیے جب آپ تیتر بٹیر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نہ مشرق کے رہیں نہ مغرب کے رہیں گے اگر آپ نے مغرب میں جانا ہے تو پھر وہ آپ کے خاندان کی جو مریادہ اور خاندان کی چیزوں کو کہاں لے کے جائیں گے تو میں بلکل مجھے میری بیٹی ابھی چھوٹی وہ گئی ہیں باہر پڑھنے کے لیے اب وہاں ان کو بھی دیکھ لیجے گا وہ بھی ایسی ہی ہیں ہمارے پیرنٹس ہمیں یہی چیز سکھائی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ موڈن آئیزیشن ہے کہ آپ ایک اچھی ایڈوکیشن آپ نے حاصل کی ہے آپ ایک مفید چہری بن رہے ہیں ہاں لیکن آپ کا لباس جو ہے اس میں مشرقی پن چھلک نہ چاہیے یہ بے پردگی کر لینا میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی کہ خواتین نے کچھ عجیب سے پوسٹرز لگائے یقین کہ شرم سے آنکر جھگئی تو آپ اپنے تہذیب کو ساتھ لکھے چلیں جب تک تہذیب کو ساتھ نہیں لکھے چلیں گے تو پھر آپ سنگ مرمن پر چلیں گے پھر پھر لیں گے پھر 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 سوال سوال یہ سیاست میں کو کون لائیا مشرق کی ڈاکٹر کو سیاست میں کون لائے جب سیاست کا آغاز کیونکہ کراچی سے کیا تھا تو اس میں بی دوکٹر میں پریکٹس میں اس میں تھی اور بیٹھ اکسر بات ہوتی تھی کہ یہ جو ہے سیاسی ایسے لوگ ہیں تو میں ان سے یہ بات کہتی تھی کہ سیاست جو ہے اگر باقی لوگ برے ہیں تو پھر آپ اچھے آجائیں کیچڑ میں جب تک آپ اتریں گے نہیں تو کیچڑ نہیں آپ صاف کر سکتے ٹھیک ہے تو جب کیچڑ کو صاف کرتے 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 پھر ساف ہو جاتا وہ کہتے پتھر پر پانی پڑے مستقل تو بے شبہ گز جائے پتھر کی سل تو جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے تو چیزیں آئے کہ ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر فوزیا چلی جائیں گے ان کے بعد کوئی آئے گا شاید کہے کہ یہاں تک تو سٹینڈر منٹین کر گئے تو میں نے آغاز میرا ایم کی ایم سے ہوا متحدہ قومی مومنٹ میں نے جائن کی تھی اور آپ نے خود کی جائیں جی میں خود جائیں 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 ڈاکٹر تھی لیکن میں ایک پاکستان نہیں بھی ہوں اور میں بلکل چاہتی تھی کہ کراچھے کسی اس میں پیسہ خوب لگتا ہے دیکھ ایم کی ایم جو ایک میڈل کلاس اور میڈل کلاس کی جماعت ہوا کرتی تھی جس زمانے میں ہم نے جوائننگ تھی اور کام کیا اور اس زمانے میں تھوڑا بہت میرٹ بھی تھا اور اس میں ملی مجھے مجھے قدردانی تھی قدردانی تھی کیا ہم نے سوچا کہ ہم نے قبر میں جانا ہم نے اپنے عمال کا جواب خود دینا ہے تو پھر میں سوچا بہت اور بہت جگہوں سے مجھے آفرز بھی آئیں پھر پاک سرزبی پارٹی جوائن کی مستوہ کمال کی صدح آکے کھڑے ہوئے کیونکہ ایم کی ایم کی بلکل رہے ہیں وہ ہر شخص سمجھے اور جو پاکستان کی عوام نے بہت کچھ کھو دیا ہے اس میں آپ کے فیم سے لے کر کے ہر چیز پر نے کھو دی ہے ہمارا تالیوی نظام خراب ہو گیا ہمارے پاس پینے کا ساف پانی موجود نہیں ہے اگر آپ گھر سے باہر نکلتے تو سڑکیں آپ کی دیکھیں کس طرح کی ہیں تو آج سے زیادہ عوام تو باہر چلی گئی اور جو اس لیے کہ ان کے پاس آپ پرچنیٹی نہیں ملی ان کو چلے گئے ان کے اوپشن نہیں موجود تھا یہاں آپ نے آپ کے پاس جوب پرچنیٹی نہیں ہر سال کتنے بچے گریجویٹ ہوتے وہ کارجس ہو رہے کہیں نہیں جس ہو پا رہے پھر آپ نے کوٹس سسٹم کے نظر کراچی کو کر دیا جو کہ ایک شہر جو کے ایٹی ٹو نائیٹی پرسن ریونیو جنریٹ نائیٹی پرسن ریونیو سندھ کو جنریٹ کر کے دیر رہے فیڈل کو جو سکس پائی کا فرق آجاتے کیونکہ میری تعلیم پنجاب سے ہے تو ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارے زمانے میں کوئی کاراچی سے آتا تھا تو ہم کہتے تھے اچھا کتنی فیصد لیا نمبر اسی فیصد اچھا تو ہم کہتے تا چھے پر ہمارے حساب سے پچاس فیصد والا ہے جب تک اس چیز کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ کو تعلیم نسام یقصہ ہونا چاہیے ایک سسٹم آف ایڈوکیشن ہونا چاہیے جس کے تحت بچے پڑھ آگے نکلیں ان کو بلکہ میں اپنے ایم ایم ایشپ میں جو ہے اس میں ایک لیجسٹیشن بھی کی پھر وہ بعد میں چونکہ ہم اپوزیشن میں تھی تو بل پاس نہیں انہوں نے کی تو پینڈنگ میں کر دیا تو سینیٹ میں چلا گیا تھا اس میں میں یہ کھاتے کہ تائیم آف ایڈمیشن جب تاخلہ ہوتا ہے تو بچوں کو دیکھیں کہ ان کو کوئی بیماری تو نہیں ہے کوئی پیپر ہے اس لیے تو ایسا بول رہا تجھے سنائی نہیں تو اگر اسی وقت بچہ ڈائیگنوز ہو جائے اور ہم اس کو اس کتگری میں رکھے کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے ہیرے یہاں ہمارے ملک میں موجود ہیں اور یہ وہی بچے ہیں وہی کری میں جو بہار ممالک میں جاتی ہیں اور ٹاپ کی پوسٹ پہ بیٹھتے ہیں آپ یہاں اپنے بچوں پہ انویسٹ کریں آپ اپنی یوت پہ انویسٹ کریں آپ دیکھئے آپ ملک اس میں کسی چیز کی کمی نہیں یہ ہمارا ملک ہے جس میں آپ کو سارے موسم ملتے ہیں آپ کو ہر طرح کا آپ کو پہاڑ بھی مل رہے ہیں بادام بھی ملتے آپ نے اخر یہ بڑی غلط بات کر دی ہے یہ اہم سوال کہ آپ پاکستان سے باہر بھی اکثر بیشتر جاتی لیتی تو زیادر کون سا ملک آپ کو گھومنے پرنے کے لیان سے اچھا لگا میں آپ کو یہ میں لفاظ نہیں کر لیکن یقین کریں کہ مجھے اپنے مل سے زیادہ کوئی اٹریک نہیں کیا کوئی اکی موسم چل رہا ہے کہیں ایک ہی جیسی جگہ چیز چل رہی ہے آپ کو یہاں چلے آپ کراچی سے آپ جائیں کے پی کی طرف اور باہر جائیے آپ دیکھیں آپ کتنی اچھی چیزیں ملتی جو اپنا ہٹ اس ملک میں ہے آپ کو کہیں نہیں ملتی آپ باہر جائیے یوکی میں گئی تین چار دن کے بعد یقین کریں کہ مسالے بھول جائے 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 حلوہ پوری اپنی بیٹ کے کھائیں تو یہ خوبصورتی ہے اس خوبصورتی کو ہم نے اور آپ نے اس کو سیف کرنا ہے ہمارے ملک کے جو اتنی سنریز ہے اس کو سیف کرنا ہے اس کو خوبصورت ملک بنائیں دیکھیں آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے آپ اس کی سجاوٹ کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں تو یہ ملک بھی تو ہمارا گھر ہے میں کھانا بہت اچھا بناتی مجھے بہت شوق ہے کھانا بنائے کیا بنا لیتی انڈابلیت مجھے مجھے روست بنانا بہت پسند میں اکثر روست بنا لیتی مجھے بریانی پسند ہے حلیم مجھے بہت پسند ہے نہاری پسند ہے پسند تو ہے بنانے کی بنا ہے اچھا بنا لیتی یہ آپ میرے اس سوال کا جواب تو میرے ہزبنڈ سے لیتے یہ پھر ہو جاتا کہ نیلام گھر شروع ہو جاتا یہ چیز ساتھ بتائیے کہ ڈاکٹر فوزی عمید زیادہ تر کن کے ساتھ پیٹنا پسند کرتی ہے سیاستدانوں کے ساتھ تاجروں کے ساتھ یا پھر جو ہاؤس جو پلیس لوگ کوشش ہوتی میرے ہلکا احباب میں بھی زیادہ تر بزرگ آتے ہیں مجھے شوق ہے ان کے ساتھ پیٹنے کا یا پھر ایک عام شخص جس کسی چیز سے واسطہ نہیں آپ اس کے پاس جا کے بیٹھے تو آپ کو پتہ چلتا ہے شبانہ تو ہماری بہت اچھی دوست ہیں میری بہنوں کی طرح ہے عام عورت ہے شبانہ بہت سٹرونگ عورت ہے شبانہ جو ہے اس کا جو ویژن ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے مجھے اتنا موقع نہیں ملتا لگے کبھی کبھی دیکھ لیتی ہے جی فلم اگر کوئی اچھی لگی ہو کوئی کومیڈی ہو تو موسیقی موسیقی پسند ہے پاکستان میں مجھے عالمگیر بہت پسند دعا کرتے مجھے ابھی بھی شوق مونی بیگم مجھے بہت پسند مجھے مہدی حسن بہت پسند شاپنگ شاپنگ ٹائم نہیں ملتا لیکن اگر مل جا تو بہت طریقے سے کرتے صحیح زیادہ آپ کو کسیز کو زیادہ شوق رکھتی ہیں گھومنے پھرنے کا سونے کا دوزر ٹائم میں سو جاؤ یا پریئے کانے پینے کا چھے لوگ تفریق کے لئے نہیں مجھے زیادہ شوق میں پینٹنگ بھی کرتی ہوں اور جب مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا تو آئی پینٹنگ سب سے پلے ایک دو مہینہ لگ جاتی لیکن میں کرتی ضرور صحیح زیادہ تقریروں کا جب موقع ملے کیا چھ چھ تقریر کر رہی تھے سلو 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 سکار سلو دیکھیں چونکہ میں سیاست دان بھی ہوں تو وہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جہاں چلانا ہوتا چلاتے جہاں دھیمہ بولنا ہوتا دھیمہ میں برس پڑتی دیکھیں میں کسی پارٹی پہ نہیں برستی میں پولیسیز پہ برستی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ کے کال اور فیل میں تضاد آتا ہے تو میں اس پہ ضرور برستی خواتین بہت ساری آپ کو ملتی ہوگی وہ کبھی کبھی کسی جگہ پہ گئے کسی ایک دو سے ملاقات نہیں ہوئی تو بلکل ان کا بعد میں گلہ ضرور آتا ہے کہ آپ آئے تھے تو ہمیں نہیں ملے آپ تو لیکن یہ کہ پھر وہ رشتداروں میں آپ کھانا جانا کیسا ہے بس بیلنس ہے اتنا زیادہ نہیں جاتی ہوں میرے پہن بھائی ان سے ملنا بہت کم ہوتا ہے بچے جب چھوٹے تھے تو ان کو تائم دیا جاتا تھا اب تائم کم ملتا ہے کیونکہ مجھے اور پہرے بہت بکیڑے ہیں تو بچے بیٹھے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ اس لئے کم ملتا ہے کہ ان کو سیاست میں لانا چاہیں گے دیکھ میں وہ کام نہیں کروں گی جب میرے والدین نے میرے ساتھ کیا میں نہیں کہتی کہ انہوں نے غلط کیا یا ٹھیک کیا لیکن میرے بچوں کو ہم نے تربیت اچھی کر دی ان کو تعلیم دے دی ان کی مرضی ہے اگر وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں آنا چاہتے تو کیا چیمبر سین ان سے بھائر کی ان کی فیڈریشن سپ کریکٹ کروں گورنمنٹ کو ہم نے کہا ہوا ہے گورنمنٹ اگر کوئی ہمیں دے دے کی سپورٹ تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی ہمارے چیمبر کو آپ گریٹ کر مجھے شوق ہے شر پسند جو بہت زیادہ پسند ہوا مجھے شیئر ایک شیئر مہت پسند مجھے غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجے غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجے اہل دانش نے بہت سوچ کے الجائی ہے بہ 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 تو تمہیں مشاعرہ کچھ سجایا اس طرح جبکہ آپ شاعرہ بھی میں جی میں شیئر موقع مل جائے تو میں ضرور کر دوں گی لیکن اگر موقع ملے تو میں ضرور کر دوں گی اگر ٹائم بھی ہوگا درامے میں کوئی چانس ملے آپ کو بھولائے کہ جی آئیں جائیں آپ نے کیا مجھے گھر سے نکال میں نے پولٹکس کر کے بہت کبار کر دی ایک سیاست کی ہم بات کر تے ہیں تو ہمارے ہاں جو نظریات ہیں نظری نظریات کی کارکن کی کمی ہو گئی ہے آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کو کہا انسینٹیو مل رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں پارٹیز جوائن کر لیتے ہیں اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہمارے زمانے میں اور ہم سے پہلے سوڈن پولٹکس ہوا کرتی تھے اور جو لیڈر سے گروم ہو کے وہاں سے آتے تھے اس چیز کو ہم نے ختم کر دیا کیونکہ ہم نے سوڈن پولٹکس میں اتنا کچھرہ کر دیا اس کو اتنا ہم نے ایکسپلوائٹ کر دیا اور جو ماردار آگے اس چیز کو ہمیں کلیئر کرنا پڑے کا جب تک یہ نہیں ہوگا ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے ان لیڈر لیڈرز کی جو نیشنل لیویل کے لیڈرز وہ نہیں کہ جو صرف سندھ میں بیٹھا یا کے پی کے بیٹھ بلکہ آخری سوال ہے اس کے بعد ہم پیغام بھی لیں گے وہ یہ کہ آپ کو ڈر وغیرہ نہیں لگتا کہ آپ مردوں کے معاشرے میں جا رہی ہیں اور جوہاں اہمینہ بھی بن رہی ہیں چیمبر میں بھی جا رہی ہیں ہر جگہ خوف محسوس نہیں ہوا دیکھیں اکثر بیشتر خوادق کا یہ دینا ہے نہیں خوف جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تُو نے دنیا میں لے کیا ہے اللہ ہی لے کیا ہے اور ہم سے اچھے کام کروالے در خوف یقین کرے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا دوسروں کو ہم سے ڈرنا چاہیے دانت بان توڑ دیں گے لیکن مجھے ڈر نہیں لگا کبھی اس چیزے اور اللہ کی ذات ہے جتنی سانسے اللہ نے دی ہیں وہ ملیں گی اور جو رات میری قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آنی ہے پیغام دینا چاہیے دیکھیں میں پیغام خواتین کو دینا ہے سب کو دینا ہے آپ کو پورا پاکستان پوری دنیا دیکھ رہی ہے میں دیکھیں جو میرا ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ امن کی بات کریں محبت کے بیچ بوئیں تاکہ محبت کی فصل کریں اور آٹ اف تا باکس سوچیں آپ نے چلے جانا اس دنیا سے اور آپ کے یہاں چلے جانے کے بعد دنیا کا نظام ایسی چلتا رہے گا تو اپنے کردار کو سٹرونگ کیجئے اگلی دنیا کا جو جب آپ نے جانا ہے آخرت کی تیاری کر کے جائیے جب وہاں سوالات ہوں تو شرمندگی نہ ہو بہت شکریہ ڈاکٹر فوزی عمید آپ نے مفید معلومات اور اپنے بارے میں کچھ انکہی باتیں رکھی اور ہماری بلکہ رہنمائی بھی کی اور وہ جو خواتین جو یقینین آپ کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی آپ کی باتوں سے ضرور محسوس ہوئی ہوں گی ان کو ملا ہوگی بہت شکریہ ناظرین بالکل آپ نے دیکھا کہ آج کی ہماری شخص نے لا جواب گفت ہوگی اور ایک لیڈی ہونے کے ناتے سے انہوں نے اپنے کردار کو بہتر انداز سے آگے لائیں ایک سیاسی اور سماجی بھی معاشرتی بھی اور یہاں تک کہ وہ بسنس مین بھی تو اس طریقے سے ہمارے جو لڑکیاں ہیں ہماری جو خواتین ہیں یقین ان کو بھی اسی طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا اور اپنے ملکہ نام روشن کرنا چاہیے شاکریہ کو شخصید دیل سے جیچے اجازت پکیاں مانندہ موسیقی